مصدی یہاں پہنچا اور پھر یہاں پہ رات گزار کر اگلی رات رات کے دو بجیتے آپ سب نے یہ بات سنی ہے رات کے دو بجیتے کچھ لوگ دیرہ اسمہل خان جیل میں چکی میں آئے اور کالامہ سابٹ جاؤ میں نے کہا کیا ہوا کہہ رہے ماں بھی چاہتے آپ کو بے وقت اٹھایا لیکن کچھ لوگ آپ کو لینے کے لئے آ رہے ہیں آپ کا دوبارہ چالان ہریپور جیل ہوا ہے تو اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا انہوں نے کہا ہنسی کس بات کی میں نے کہا چالان ہریپور جیل نہیں ہوا جو وزیر آباد تک حضور کے غلام آئے ہیں اور بابا جی کی جو غیرت اور حمیت والا کافلہ جن کی تربیت بابا جی نہیں کی ہے اور اپنے قائد محترم کے زیر قیادت وہ جو عظیم تحریک جس کا حرق کارپن اپنے مثال آپ ہے وہ جو آئے ہیں الحمدللہ انہوں نے سارے ظلم کے نظام کو پاہو تلیرون ڈالا ہے اور پھر الحمدللہ وہی ہوا لوگ سمجھ رہے تھے کہہ رہے پاکستان میں کبھی یہ کبھی وہ میں نے کہا وہ اور لوگ پہ جو سات دن جیل میں گزار کر وہ آپ سی پہ آ کر سیاست سپرک لیتے ہیں انہوں نے کہا ان کو سخت سخت جگہوں پہ پہنچ جاؤ تاکہ ان کا یہ نشہ اتر جائے میں نے کہا یہ وہ نشہ ہے جو لہد میں بھی نہیں اترے گا یہ وہ نشہ ہے جو موت بھی ہم سے نہیں جن سکتا انشاءاللہ یہ کافلہ عظیمت یوں رہا دوا رہے گا اور وقت آنے پر اگر تختہ دار پر بھی حضور کے غلاموں کو لقبائے کنارے کے ضرورت پڑ انشاءاللہ یہ نعرہ تختہ دار پر بھی لگے گا موسیقی موسیقی